نمشکار نکچتر دنیا چنل میں آپ سبی کا ہاردک سواگا تھے مطروں آج کے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دسمیس کس بھاو میں سب سے اچھے ریزلٹ دیتا ہے اس کے علاوہ دسمیس کے بیون بھاو میں کیا فل ہوتے ہیں ان پر آج کے ویڈیو میں چرچہ کی گئی ہے کنڈی کے سپتم بھاو سے لگا کر کنڈی کے باروے بھاو تک فلوں پر وچار کیا گیا ہے مطروں آج صبح جو ویڈیو اپلوٹ کیا گیا تھا اس میں ہم نے کنڈی کے لگن بھاو سے لگا کر کنڈی کے چھٹوے بھاو تک دسمیس کے کیا فل ہوتے ہیں ان پر چرچہ کی تھی یدی آپ نے وہی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کے لنک میں نے ڈسکریشن میں دی ہوئی ہے آپ اوض سے دیکھیں اس کے علاوہ دسمیس کا فل کب دیکھنے کو ملتا ہے اس پر بھی آج کی ویڈیو میں چرچہ کی گئی ہے یدی آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب اوض سے کریں آئیے شروع کرتے ہیں مطروں فلوں پر چرچہ کرنے سے پہلے ہم دسم بھاو کو تھوڑا سمائی لیتے ہیں دیکھیں دسم بھاو ایک کرم بھاو ہے چاہے ہم نوکری کریں اتفا بیع پار کریں دسم بھاو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے اور دسمیس کے استطیتی پر وچار کیا جاتا ہے دسم بھاو کھالی نہیں ہونا چاہیے یدی دسم بھاو پیڑت ہوتا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کنڈی کے آکار اگر ہے دسم بھاو میں سبح گرہوں کی اپسٹیتی یا کنڈی کے کارک گرہوں کی اپسٹیتی یا فر کہہ سکتے ہیں کہ دسم بھاو میں جو گرہہ کاراک ہوتے ہیں ان کی اپسٹیتی دسم بھاو کو مجبوطی پردان کرتی ہے دسمیس انسبل کے ساتھ پریапت انسبل کے ساتھ مجبوط ہو کر یہ دسم بھاو میں ہی بیٹھ جائے تو کافی اچھے اور سریس ریجلٹ جاتاک کو دیکھنے کو ملتے ہیں الگ الگ بھاو میں دسمیس کس پرکار کی فل دیتا ہے آئیے ویچار کرتے ہیں مطلعہ دسمیس یدی کنڈلی کے سپتم بھاو میں اپستت ہو جاتا ہے تو ویکتی بیعپار کے مادھیم سے دھن کا ارجن کرتا ہے بیبھا کے پشیاد ویکتی کا بھاگیدہ ہوتا ہے یعنی بیبھا کے پشیاد دھناغمن اچھی ماترہ میں ویکتی کو ہونی لگتا ہے اس کے علاوہ ویدیش یاترہ کرنے والا بھی ایسا ویکتی ہوتا ہے یدی دو دیس کے استیتی مجبود ہو اور دو دیس سباستہ میں ہو تب لیکن یدی دسمیس سترو راشی کا بیٹھا ہو نیچ راشی کا یہ نرول ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایسے استیتی میں دسمیس کے برے پروہاوی فر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ویکتی برے مارگوں کی اور اگرشت ہو سکتا ہے یدی دسمیس یہاں پر پیڑت ہو جائے یا نیچ راشی کا ہو کر بیٹھ جائے اب دیکھیں پیڑت ہو رہا ہے ان نیچ راشی کا ہو کر بیٹھا ہے اس استیتی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا کسی سبگرہوں کے ساتھ دسمیس کی یوتی ہے یا نہیں دوسری بات کیا کسی سبگرہ کا اس بھاو پر پروباو ہے عطوہ نہیں اسے بھی ہمیں چیک کرنا ہوگا میتروں آئیں اب سمجھتے ہیں کہ یہ دی دسمیس کنڈی کے اسٹم بھاو میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تب کس پرکار کا فل دیتا ہے دیکھیں کنڈی کے اسٹم بھاو میں جب کبھی بھی دسمیس آ کر بیٹھتا ہے ویسے سروپ سے سوراسی میتراشی اور چراشی کا ہو کر تو ویکتی آدھیاتم کے چیتر میں روچی لیتا ہے چل اچل سمپتی کا مالک ایسا ویکتی ہوتا ہے لیکن یدی یہی دسمیس پیڑت ہو جائے یا برے گرہوں کے دورہ گھر جائے نیچ راشی کا ہو کر بیٹھ جائے تو ویکتی کو یہ اپرادی بھی بنا سکتا ہے حالکہ ہمیں سبگرہوں کی درشتی کا پروہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسٹم بھاو پر سبگرہوں کی درشتی پڑھ رہی ہے اتوہ نہیں یا دیمان لیجئے کہ کسی سبگرہ کے درشتی کنڈی کے اسٹم بھاو پر پڑھ جاتی ہے اور دسمیس بیٹھا ہوا ہے تب برے پروہوں میں یہ کمی لاتا ہے مدرو آئے بات کرتے ہیں یا دسمیس کنڈی کے نوام بھاو میں بیٹھ جائے تب کس پرکار کا فل دے سکتا ہے دیکھیں کنڈی کے نوام بھاو سے ہم دھرم کا وچار کرتے ہیں پتہ کا وچار کرتے ہیں اور جب کبھی بھی دسمیس کنڈی کے نوام بھاو میں آ کر بیٹھتا ہے تو پہلی بات تو یہ کیندر ترکون راجیوگ بنتا ہے یعنی اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ویکتی دھارمک پرورتی کا ہوگا نیائے پونڈ ڈھنگ سے کارے کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے بھاگے کا نرمان اپنے کرموں کی بدولت کرتا ہے کیونکہ ویکتی جب کرم کرے گا تو اس کا بھاگے سوتا ہی اچھا ہونے لگ جاتا ہے حالانکہ پورو جنوں کے کرمیں اب پورانے کیے گا کرموں کو ہمیں بھوگنا ہوتا ہے پرانتو آنے والے سمائے کے لیے ویکتی کرموں کی بدولت اپنے بھاگے کا نرمان کر سکتا ہے تو دسمیس کی یہاں پر ستھی کافی سو مانی گئی ہے آئیے بات کرتے ہیں دسمیس کنڈی کے دسم بھاو میں ہی بیٹھ جائے تب کس پرکار کا فل دیتا ہے دیکھئے دسمیس یہاں پر سوگ رہی ہوتا ہے اور سوگ رہی دسمیس ویکتی کو پورسارت ہی بناتا ہے دسمیس پریابت انسبل کے ساتھ بیٹھاؤ سبھگرہوں سے یوتھو یا درشت ہو تو اس کی صوبتہ میں بڑوتری ہوتی ہے ویکتی اپنے کرموں کی بدولت اپنے جیون کو آگے بڑھاتا ہے یا دسمیس ویکتی کو چہو مکھی سفلتا دلواتا ہے دسمیس یہاں پر بیٹھ کر پنچم بھاو کو بھی دیکھتا ہے تو ویکتی اپنے ویویک کا پونھ استعمال کرتا ہے پورسارت کرنے میں جس کے کارن ویکتی لاو ارجت کرتا ہے چاہے بیعپار ہو اتوہ نوکری ہو کل ملاکر دیکھا جائے تو دسمیس کا ایک ادس بھاو میں بیٹھنا بے حصوب مانا گیا ہے کیول ہمیں دیکھنا ہے کہ سوراسی میترہ سے اچھراشی کا ہو کر یہ دی بیٹھا دسمیس پریاپ تنسوال کے ساتھ تو کافی اچھے اور سریسٹ ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ دسمیس پیڑت ہو جائے تو پھر ایسے استطیق میں پروفٹ میں کمی دیکھی جاتی ہے آئیے ویچار کرتے ہیں یہ دسمیس کنڈی کے باروے بھاو میں جا کر بیٹھ جائے تب کس پرکار کا فل دیتا ہے دیکھیں کنڈی کے باروے بھاو سے ہم مکھے روپ سے ہم خرچوں کا ویچار کرتے ہیں دسمیس جب باروے بھاو میں جا کر بیٹھے گا تو ویکتی کے خرچ تھوڑے بڑے چڑے رہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھنا آگمن نہیں ہوگا دھنا آگمن ہوگا لیکن ویکتی کے خرچ بھی اسی انپات میں پھر رہتے ہیں حالکہ یہاں پر ہمیں لگنا اور لگنے اس کے استیتی پر ویچار کرنا ہوگا اور دو دیس کہاں بیٹھا ہوا اس پر بھی ویچار کرنا ہوگا یہ دسمیس یہاں پر صوبہ گرہوں سے درشت ہو جائے تو خرچ نیانترت رہیں گے یہ دسمیس یہاں پر پیڑت ہو جائے تو خرچ تھوڑے زیادہ رہ سکتے ہیں جب کبھی بھی دسمیس کی دشا یا انتردشا آتی تب دسمیس کے فل ویسے شروع سے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دی کسی بھی کارن بس آپ کا دسمیس گرہ کمجور پڑ رہا ہے یہ دی آپ اسے بل دینا چاہتے ہیں تو دیکھئے کہ آپ کا دسمیس گرہ کون ہے اس گرہ کے ویدک منتر اتوہ بیج منتر سے دشا یا انتردشا کے دوران آپ ان کا جب کر سکتے ہیں اس گرہ کا تو اس سے اس گرہ کو بل ملنے لگ جائے گا اور آپ کو صبح پروحاو دینے لگے گا اس کے علاوہ آپ دسمیس کے اسٹ دیو کی اپاسنا بھی کر سکتے ہیں میں تنہوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اور چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب بھی کریں دھنیواد